اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلیم نبی لبلین والآخرین وعلا آلہی واصحابہ اجمعین اما بعد فعابض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبرو یا اولیل افسار صدق اللہ لزیم وصدق رسول نبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہاں لذین آمرون صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلیم وسلم دائماً آبادا مولا آلیکہ واصحابہ یا حبیب کا خیر خلق کلہیم منزہن ان شریک فی محاسنی فجوہل الحسن فی غیر منقاسیم محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادقاً اکوالی والکریمی محمد ذکروہ روح لینفوسینا محمد شکروہ فردن علا الامامی رب صلیم وسلم دائماً آبادا علا حبیب کا خیر خلق کلیہیم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالو وعمہ نوالو وعتمہ برانو وعظہ ما شانو وجلہ ذکروہ وعظہ اسمو کی حمد و سناب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار سمان سید سروران حامی بے قسن قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی وآلکہ وسلم یہ دربارے گوھر بار میں حدیت ردو سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم رب اللللہ ال جلال کے فضل و تعفیق سے ہم سب اسلانہ امام عاظم steadily ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرت مولانا محمد سرفراز آمد حامدی جلالی صاحب اور ان کے رفاقاء کو مسجد کے منتظمین کو میں حدیعہ دبریک پیش کرتا ہوں اس موزم پر سیمینار کی ازہد ضرورت ہے اور جو پیغام سنا سنایا جائے اسے یاد کر کے آگے گلی گلی محلے محلے پہنچانے کی ضرورت ہے حضرت پیر سید محمد عبدالشکور شاہ صاحب زیدہ شرفون رحمہ تحریک اللہ بیگیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا محمد وقار احمد نقشبندی صاحب نازمی آلال تحریک لپیر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باگا ٹاؤن کثیر تعداد میں علماء و مشایخ اس میں رونوں کا فروز ہیں خصوصی طور پر یہ پروگرام مجاہدہ علیہ السنت حضرت مولانا رشید عبد مرتضی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حصال سواب کے لئے کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور خلق کائنات جلال جلال امام عاظم ابو حانیفہ کے مرکد پر نور پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکار سے حصہ عطا فرمائے چونکہ اسلام آخری دین ہے اور آخری دین نے قیامت تک کے لئے انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے تو رب زر جلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو باقی امتوں سے جدہ گانا صلاحیتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں باقی امتیں جس طرح اپنی اپنی زندگی بسر کرتی رہیں اس میں اور ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق یعنی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ روح زمین پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرا جیسا وقت آج انسانیت پہ گزر رہا ہے یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ جب زمین پہ بگاڑ زیادہ ہو جاتا تھا تو پھر رب زلجلال اصلاح کے لیے کسی نبی کو بھیجتا تھا پھر اصلاح ہوتی تھی پھر اندھیریں مٹتے تھے اور اس وقت یہ ہو سکتا تھا چونکہ نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا تازہ وحی کا احتمال ہو سکتا تھا اور ہوتا رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں اور آپ کے تشریف لے جانے سے واحی کا دروازہ بند ہوئے ہیں اب نہ دروازہ کھلا ہے اور نہ کھلنے کا امکان ہے اور فتنے پہلے سے بھی زیادہ ہے نیا نبی آنی سکتا کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس وقت جو ڈیوٹی اس امت کی ہے وہ ساری امتوں سے جدا ہے یعنی اپنی مرضی پہ نہیں چلنا اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ چلنا ہے اور حالات جب بدلتے ہیں تو واحی آنی سکتی کہ اب یہ کام کرو جو سرکار فرما گئے ہیں اسی سے حالات حاضرہ میں رہنمائی لینی ہے تو یہ رہنمائی حاصل کرنے والی قوت کا نام امام آزم ابو حنیفہ ہے یعنی فقاحت کا جو شعبہ ہے جیورس پریڈنس یہود نصارہ کے پاس یہ شعبہ نہیں تھا اور ان کے پاس وہ بھی کیسے سکتا تھا انہوں نے تو اینجو ٹیکس تھا وہی بیچ دیا اپنی کتابیں بیچ دیں صورتیں بیچ دیں لفظ بیچ دیئے وہ معنی و مفہوم پر پہرہ کیسے دے سکتے تھے یا ان لفظوں سے جو نامعلوم ہے اسے معلوم کیسے کر سکتے تھے انہوں نے تو وہ سورسزی ختم کر دیئے اللہ نے اس امت کو یہ شان دی کہ قرآن بھی محفوظ رکھنا ہے اور رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان بھی محفوظ رکھنا ہے اور صرف لفظ ہی محفوظ نہیں رکھنے بلکہ ان کے جو معنی معارف اور مطالب کا سمندر ہے اس میں غوتہ لگا کے مستقبل کے مسائل بھی حل کرنے ہیں اس واسطے پہلی امتوں میں نہ مجدد ہوتے تھے نہ مجدہد ہوتے تھے کیونکہ وہاں جب بگاڑ حد درجے کو بڑھتا تھا تو پھر نبی آتے تھے اور ادھر جب بھی بگاڑ آئے گا تو رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میری امت ہی اندھیرے دور کرے گی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نہ آ سکتا ہے اس بنیاد پر یہ امت ہے جس میں مجدد پیدا ہوئے جس میں مجتہد پیدا ہوئے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ جو فطرت کا ایک نظام ہے کہ زمین پانی کو جذب کرتی ہے جذب کرتے وقت وہ ایک طرح کا پانی ہوتا ہے لیکن جب زمین واپس لوٹاتی ہے تو اس کے کئی ذائقے بن چکے ہوتے ہیں اس میں کئی ویٹمنز آ چکے ہوتے ہیں اس میں کئی بیماریوں کا علاج آ چکا ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی اترا زمین جذب کیا وہی بالآخر مالٹے میں آیا انگور میں آیا خجور میں آیا خربوز میں آیا تربوز میں آیا کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ السَّمَارَا کہ جو ہم نے آسمان سے پانی اتارا تھا اسی سے ہم نے حل تیار کیا تو جو آسمان سے اترا ہوا پانی اس کو جب مالٹے کا روح ملے تو اسے بیدت نہیں کہتے رب کی قدرت کہتے ہیں اس پانی کو اگر خربوز تربوز کا روح ملے تو اسے بیدت نہیں کہتے رب کی قدرت کہتے ہیں اور اس زمین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ یہ بنجر ویران نہیں بلکہ یہ بڑی شان والی ہے کہ جذب اس نے پانی کیا تھا تو ایچ ٹو او ہائیڈروجن آکسیجن کا ایک مرقب تھا لیکن جب وہی پانی پھل کی شکل میں واپس کیا ہے تو کتنا اس کی اندر علیدہ منظر پیدا ہو چکا تھا تو ایسے ہی فطرت نے اس امت کو ساری امتوں سے منفرد سینے دیئے کہ قرآن و سنت نیا نہیں آئے گا قرآن و سنت آ چکے لیکن ہر دور میں اس امت کے سینے اسی قرآن و سنت کو جذب کرتے رہیں گے اور جذب کر کے بیماریوں کی علاج کے لیے جڑی بوٹیاں بنائیں گے بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف قسم کی غزائیت کے لیے ویٹامنز کے لیے ان کو مختلف پھلوں کا اور سبزیوں کا رنگ دیں گے یہ ظاہری زمین کا نتیجہ پھل ہے جڑی بوٹی ہے سبزیاں ہیں اور مومن کے سینے کی زمین کی پیداوار فکحِ اسلامی ہے کہ قرآن و سنت کے پانی کو جذب کرتے ہیں اور جذب کر کے آگے پھر یہ کمال ہے ان سینوں کا کہ ہزاروں مسائل حل کر کے ملت کی رہنمائی کرتے ہیں ہر سینہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریلِ امی کا ہر فکر نہیں تائرِ فردوس کی سیاد گو فکرِ خدادات سے روشن ہے زمانہ آزاد کی افکار ہے ابلیس کی ایجاد تو ہر سینے کا یہ کام نہیں چونکہ دونوں طرح کی پابندیاں ہیں اور چلنا بیچ بیچ میں ہے یہ بھی نہیں کہ دروازہ بند ہے آگے سوچی نہیں سکتے ہمارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم نے جب قسمِ بیان کی گوڑے کی بخاری شریف میں ہے فرما گوڑے کی تین قسمیں ہیں ایک ہے عجر گوڑا دوسرا ہے ستر گوڑا اور تیسرا ہے وزر گوڑا ان کی قسمیں جب بیان کر کے فارغ ہوئے تو صحابہ نے کہا محبوب گدے کی قسمیں بھی بتا دے خچر کی قسمیں بھی بتا دے تو فرمایا میں بتا بس یہی رہا ہوں آگے میرے اوپر جو قرآن کی آیت اتری ہے اس سے تم نے ساری چیزوں کا حکم معلوم کرنا آیا اب میں ہر ایک کی قسمیں بیان کرتا رہوں تو یہ تو بڑا لمبا مضمون ہوگا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا اور اس عہد کو سامنے رکھو تو اپنے مسائل کو حل کرتے جاؤں یعنی گھوڑے کے لحاظ سے فرمایا کہ جو بندہ گھوڑا رکھتا ہے جہاد کی نیت سے اس کی اپنی کوئی غرض نہیں اسے شوق ہے کہ میں اس پہ بیٹھ کے جہاد کروں گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہنے کو گھوڑا ہے لیکن وہ ثواب کی فیکٹری ہے کتنا ثواب کتنا ثواب اور ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ چارہ کارٹ کو اس کو ڈالے اور پھر یہ کہ جہاد کے گھوڑے کی خدمت کر رہا کہ اسے ثواب ملے فرمایا اگر چراغا میں بندہ اسے رسی سے باندھے اور وہ خود رسی کھینچ کے تو چرتا پھرے فرمایا ہر ہر پتہ چرنے پر مالک کو ثواب ملے گا حالانکہ مالک تو کٹ کے چارہ ڈالی لیلا فرمایا اگر وہ رسہ توڑ کے بھاگ جائے تو جتنے قدموں کے نشان لگیں گے مالک کو ثواب ملے گا کیونکہ جہاد کا گھوڑا لادلہ ہے بھاگ رہا ہے اس پھر بھی ثواب ہوگا پھر فرمایا وہ کسی ندی نالے میں داخل ہو کے پانی پی لے تو ہر کتلے پر مالک کو ثواب ہوگا حالانکہ مالک کا کوئی خرج نہیں ہوا نہ وہ پانی پلا رہا ہے پھر یہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس گھوڑے کا پیشاب بھی اس کے مطابق وزن کی نیکیاں ملے گی ابوال اور ارواز لید اور پیشاب اس کے ہم وزن ثواب دے گا رب ذوالجلال اس مالک کو کیونکہ ہے اسلام کی سر بلندی کیلئے تو یہ گھوڑا ہے فیکٹری بھی اتنا نہیں دے سکتی کبھی خراب ہو جائے گی کبھی کچھ یہ دوڑتا ہے پھر بھی ثواب ٹھہرتا ہے پھر بھی ثواب چرتا ہے کھاتا پیتا ہے پھر بھی ثواب یہاں تک اس کے فضلات تک ان کے ہم وزن ثواب کا اعلان صحیح بخانی شریف میں موجود ہے پھر فرمایا ایک گھوڑا جو ہے وہ پردہ بوشی کا ہے کہ رکھا جہاد کے لیے نہیں تھا مگر رکھا اپنے مقاصر کے لیے تھا لیکن جب جہاد کا وقت آیا تو مجاہد کو بھی دے دیا اور یہ ذہن میں تھا کہ میں مشکل وقت جب اسلام پہ آئے گا تو یہ گھوڑا میں دے دوں گا مجاہد کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بھی اس بندے کی پردہ بوشی کر دی کہ اس گھوڑا رکھنے کی وجہ سے اس کے نعمہ عامال میں کوئی گناہ نہیں آئے گا یہ بیلنس ہو جائے گا تیسرا گھوڑا ہے ریا کا گھوڑا یا عرف عام میں آج سمجھو تو زرداری بلاول کا گھوڑا مربع کھانے والا یا اس طرح کا گھوڑا کہ جس کا مقصد نہ فقط جہاد ہے نہ بوقت ضرورت مجاہد کی زواری ہے وہ صرف ریا کے لیے ہے کہ چودری صاحب کا یہ گھوڑا ہے اور فران قسم کا ہے اور بڑا اچھا ہے یہ گھوڑا مالک کے لیے بوجھ ہے تو اس طرح تین قسمیں بیان کی آپ صحابہ نے آگے جب سوال کیا تو سرکار نے فرمایا میں نے جو بتایا ہے اس میں ہزاروں سوالوں کا جواب ہے اسی پہ بکری کو کیاس کر لو اسی پہ خجر کو کیاس کر لو اسی پہ گائے کو کیاس کر لو گدے کو کیاس کر لو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طریقہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں نئی واہی نہیں آئے گی مگر جو مجھ پہ نازل ہوا ہے قرآن اور جو میری حدیث ہے وہ قیامت تک ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے کافی ہے بشرتے کے کسی کو اس سے حل کا طریقہ آتا ہو تو امت مسلمہ میں صحابہ کے بعد سر فلس جس شخص کو رب زلچران نے یہ صلاحیت دی انہیں امام آزم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے ان کا احسان اس کا شکر ادا کرنے کی وجہ کچھ لوگ یہ رویہ مقابلے میں لے آئے کہ وہ ایک اپنا دین گھڑ رہے تھے مازاللہ انہوں نے تو ملاوٹ کر دی انہوں نے فقہت کے ذریعے اپنی شرکیت بنا دی تو یہ جملے ایسے ہی ہیں جیسے کوئی زرخیز زمین کو تانا دے کہ ٹھیک تھا کہ ایک طرح کا پانی تا تو نے مالتا کیوں بنایا تو نے پھل کیوں تیار کیے وہ پانی ایک طرح کہ ہی رہتا جبکہ زمین کو پتا تھا کہ بیماریاں کئی ہیں لوگوں کی زبانوں کے ٹیسٹ بڑس کا تقاضہ مختلف ہے تو اس نے احسان کیا وہی پانی انگور کھجور انار خربوز تربوز میں اور زمین کے اس کردار کو کوئی ڈیگریڈ نہیں کر رہا کنڈیم نہیں کر رہا یعنی بڑے سے بڑا غیر مقلط بھی ڈونڈ کے لاؤ جو فقہ کا دشمن ہے تو اسے کہو مالتا مت کھا کیونکہ یہ تو بدلی ہوئی چیز ہے اصل تھا آسمان سے اترا ہوا سادہ پانی یہ تو بیدت ہے ایسے نہیں رب نے نازل کیا تھا وہ اور پانی تھا تربوز مت کھا کیلہ انار مت کھا انگور مت کھا کیونکہ یہ تو وہ آسمان سے اترا ہوا نہیں یہ تو زمین کی طرف سے بدلہ ہوا ہے لیکن یہاں تو ہر چیز کھاتا ہے اور مومن کے دل کی زمین کی پیداوار فقہ پر ناک چڑھاتا ہے اسے بیدت کہتا ہے اسے نیادین کہتا ہے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے مسائل حد کرنے کا طریقہ ہی یہ دیا ورنہ ہر صدی کے مسائل کا حل ذرکار خود اپنے لفظوں میں سراحت سے جوزی جوزی بیان کر کے جاتے تو پھر ہر صدی کے لحاظ سے کم از کم ہزار پارے کا تو قرآن ہوتا ہر صدی کے مسائل کے لحاظ سے تو پھر حافظ کتنے ہوتے پھر عالم کتنے بنتے تو قانون ہوتا ہی کلی ہے اس سے پھر آگے اکل مندوں نے اپنا اپنا حکم معلوم کرنا ہوتا ہے ورنہ تو صرف نماز فرض کرنے کے لئے پہلے یہ چاہیے تھا کہ رب زلجلال جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے ہیں سب کے ناموں کی لسٹ جاری کرتا خواہ وہ مومن ہیں خواہ وہ کافر ہیں پھر کہتا عقیم السلام اور اب بندہ کہتا میں پڑھوں گا چونکہ رب نے میرا نام لیا ہوا ہے مگر جو صورتحال رائج ہے قرآن میں نام ایک کا بھی نہیں مگر چھٹی بھی کسی کو نہیں آج اگر کو جھگڑا کر بیٹھے کہ میرا نام خالد ہے مفتی صاحب تم مجھ پہ نماز فرض ہے تو ثابت کرو اگر ثابت نہیں کرو گے میں نہیں پڑھوں گا اگر ثابت کرو گے تو میں پڑھوں گا اور اس کا طریقہ کیا ہے غیر مقلدین والا اور اگر ان کے پاس ہی وہ مسئلہ پوچھنا چلا جائے تو یہ اور تو دین کا یا بتائیں گے ایک بندے پر فریضہ نماز ثابت نہیں کر پائیں گے اپنے طریقے پہ قائم رہ کے بس لن جب یہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں اقیم الصلاح نماز قائم کرو وہ کہے گا میں اپنا نام پوچھ رہا ہوں میرا نام ہو کہ رب نے مجھے کہا اقیم الصلاح تو سب کے لئے میرا مسئلہ اپنا ہے میرا نام ہو یا خالد اقیم الصلاح خالد تم نماز پڑھو اب سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے اس میرٹ پر اس بندے کو فرضیت نماز کی دلیل کوئی نہیں دے سکتا اور مطلب یہ نہیں کہ فرض ہے نہیں اس پہ فرض ہے مگر جو عادت غیر مقلدین نے عوام کو ڈالی ہوئی ہے کہ ہر حکم کی مستقل دلیل چاہیے علیدہ علیدہ کہ تم اگر جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہو اس کی علیدہ دلیل چاہیے نمازِ اثر یا فجر کے بعد دروت پڑھتے ہو اس کی علیدہ دلیل چاہیے یہ جو ان لوگوں نے دین کا کنسپٹ رائج کیا ہوا ہے اس کے مطابق انہی سے ایک دین کا فرض کوئی پوچھے انہی کے طریقے کے مطابق کہ عام آیتیں نہ پڑھو مجھے خاص میری بات بتاؤ کہ میں فلان بن فلان ہوں مجھے کہاں رب نے کہا ہے کہ تجھ پہ نماز فرض ہے ان کا سب سے بڑا مفتی قیامت تک ایک بندے پہ فرضیت نماز ثابت نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو پھر ہمارا طریقہ لے گا امام آزم ابو حنیفہ کا طریقہ یہ تو اپنی زندگی کا ایک دن فقہ کے بغیر نہیں گزار سکتے یہ علیدہ بات ہے چوری چوری کھاتے ہیں اور سامنے سامنے گالیاں نکالتے ہیں یعنی اب دیکھو جس بیس پر وہ اپنے عوام کو بچوں کو کہہ رہتے ہیں کہ یہ جو صلات و سلام پڑھتے ہیں نماز کے بعد ازان ان سے پوچھو کس آیت میں ہے نماز کے بعد کس آیت میں ہے ازان کے بعد تو ہم کہتے ہیں صلو علیہ وسلم مطلق ہے اس میں ہر وقت شامل ہے اس میں ایک بجے کا حکم بھی ہے دو بجے کا بھی ہے دس بجے کا بھی ہے بارہ بجے کا بھی ہے نمازِ اثر کے بعد کا بھی ہے نمازِ فجر کے بعد کا بھی ہے نہیں وہ کہتے ہیں نہیں مطلقن ہے ہمیں موئین دکھاؤ اب ایسے ہی وہ بندہ ڈٹ گیا کہ اکیم السلام تو مطلقن ہے میں اپنی بات پوچھ رہا ہوں میرا دست بتاؤ کہ رب نے مجھے کہا ہو اب قیامت تک دکھا نہیں سکتے مگر یہ نہیں کہ نماز فرض نہیں یہ نہیں کہ وہ سائل کوئی پڑا ہوا بوت ہے کہ اس نے مفتی کو لا جواب کر دیا ہے یہ اس کی جہالت ہے کہ اس طرح دین کا مسئلہ نہ پوچھا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے اب اگر اس نے غیر مقلد عالم نے فرض ثابت کرنا ہے اس پر نماز کو قرآن سے تو اسے امام آزم ابو حنیفہ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے گا یا ان کے کسی شاگرد کے پاس جانا پڑے گا اور دلیل کا طریقہ ہمارے انداز میں دینا پڑے گا وہ کیا ہے وہ کہے گا یہ فقہا کا طریقہ ہے اردو میں یہ ہے وہ کہا گا کہ تجھ پہ نماز فرض ہے کیوں؟ کیوں فرض ہے؟ کہ تم مومن ہو اور ہر مومن پہ فرض ہے لہٰذا تجھ پہ بھی فرض ہے ہر مومن پہ فرض ہے کیوں؟ اللہ فرماتا عقیم السلام تو اب اس طرح جب تک نہیں چلے گا نہ کسی پہ روزہ فرض ثابت کر سکتا ہے نہ نماز نہ حج نہ زکاة تو پھر دین اگر رائج ہوا ہے اور قیامت تک کے لئے کافی ہے تو اس طریقے کے مطابق جو امام آزم ابو حنیفہ نے رائج کیا ہے اور امام آزم ابو حنیفہ نے اپنی طرف سے نہیں رائج کیا اصل میں خود رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشک کرائی ہے ٹریننگ دی ہے تدریب باقاعدہ طریقے کار بتایا ہے کہ جس وقت حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جو جامع ترمزی میں حدیث موجود ہے اور ان سے پوچھا بے ما تقدی یا معاز معاز اصل کام تو وہاں تمہارے فتوہ دینا فیصلے کرنا اور جب فیصلہ تمہارے پاس آئے گا تم کیسے فیصلہ کرو کیونکہ اس وقت گورنر کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ سارے دین کا ذمہ دار فتوہ بھی اس نے دینا ہے فیصلہ بھی اس نے کرنا ہے ہنگامی رہنمائی بھی اس نے کرنی ہے اقتدار بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو کیسے تم فیصلے کرو گے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا اقدی بے کتاب اللہ قرآن میرے پاس ہے تو میں قرآن پڑھ کے فیصلہ کروں گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال فرما اِلَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اگر تمہیں وہ مسئلہ کرنٹیشو قرآن میں تمہیں نہ ملا تو پھر کیا کرو گے تو انہوں نے یہ کہا اقدی بے سنتِ رسولِ ہی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پھر سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ بتاؤں گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِلَّمْ تَجِدْ فِي سنتِ رسولِ ہی اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت میں بھی تجھے نہ ملا تو پھر کیا کرو گے اب کتنا عدب ہے ان کو دربارِ رسالت کا اور کتنا انہیں ادراک ہے دین کی حکمتوں کا اب آگے وہ اپنی رائے سے بولنے لگے ہیں رائے سے بولنے لگے ہیں اور رائے ہی کا نام لینے لگے ہیں کہتے ہیں اج تاہدو برائی کہ جب این وہی مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا نہ ہوا وہی مسئلہ حدیث میں نہ ہوا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب دروازہ بند ہمیں کچھ نہیں بتا سکتا اج تاہدو برائی میں اپنی رائے سے اجتحاد کروں گا یعنی اپنی رائے میری ہوگی اجتحاد کا طریقہ آپ کا دیا ہوا ہوگا مسئلہ میں قرآن و سنت سے نکالوں گا اپنی رائے سے میں مسئلہ حل کر دوں گا اج تاہدو برائی میری جو رائے ہے میں اس سے اجتحاد کروں گا اب یہاں جو آج نکتہ نظر غیر مقلدین یا وہابیوں کا فقہ کے بارے میں ہے یہ صحیح ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر شریعت کا محافظ کون ہو سکتا ہے آپ فرماتے کہ شعر اللہ ہے اور شعر مہم یعنی صاحب شریعت صاحب شریعت رب زلجلال ہے اور صاحب شریعت اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے معاذ بن جبل تم نہ اللہ ہو نہ اللہ کے نبی ہو تو تمہاری کی حیثیت ہے کہ تم اپنی طرف سے یمن والوں کو کوئی حکم دو کہ یہ تمہارے لئے مسئلہ ہے اس پر عمل کرو یہ نہیں سرکار نے فرمایا آپ نے خوشی سے کہا الحمدللہ اللذی وفق رسول رسول اللہ بما یرضا بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے میرے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جس سے سن کے میرا سینہ باغ باغ ہو گیا اب دیکھو یعنی اگر منع کرنا تھا تو سرکار نے منع کرنا تھا تو سرکار نے منع نہیں کیا بلکہ خوشی کا اظہار کیا اور اصول حدیث کے مطابق یہ بات جو حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے تھے کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا یہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مور نہیں لگائی تھی اس وقت تک فرمانے صحابی تھا جب سرکار نے مور لگا دی تو پھر فرمانے رسول علیہ السلام بن گیا تو اس طرح اجازت ہے لیکن اس کی شرطیں جہاں پہلے ہی آیت آئی ہوئی ہو پہلے ہی حدیث آئی ہوئی ہو اس کے مقابلے میں کسی کو بات کرنا تو کیا دم مارنے کی بھی مجال نہیں اس لیے یہ جو لبرلزم ہے بہت خطرناک ہے ایمان کے لیے کہ جب رب زلجلال نے فرمایا تھا ابلیس کو کہ حدیث آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ بھی اس وقت ایک کیاس لے کے آ گیا تھا کہ میں نہیں کروں گا سجدہ کس لیے خلقتنی من نا وخلقتہو من تین مجھے رب تو نے آگ سے پیدا کیا انہیں تو نے مٹی سے پیدا کیا مٹی نیچے جاتی ہے آپ اوپر جاتی ہے جو اوپر جائے وہ افضل ہے تو میں افضل چیز سے بنا تو میں افضل ہوں تو افضل کو جائز نہیں کہ غیر افضل کو سجدہ کرے یعنی یہ وہ کیاس پیش کر رہا تھا اس ملون کو یہ پتہ نہیں تھا کہ رب کی حکم کے مقابلے میں کیاس نہیں چلتا یہ ہے لیبرالیزم یہ ہے مضمون بات کہ رب کے فرمان کے مقابلے میں آگے اپنی باتیں کہنا بٹ آئی ٹھنک میں کہتا ہوں میری رائے یہ رائے کی جگہ ہی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے پر آگے رائے پیش کرنے سے ہلاکتیں شروع ہو جاتی ہیں تو اب یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے پل سرات کہ رائے کی اجازت بھی ہے اور رائے سے بغاوت بھی ہو جاتی ہے دین سے اس واسطے مفسرین نے یہ لکھا کہ اگر ابلیس سجدہ نہ کرتا مگر چپ کر جاتا سجدہ تو اس نے نہیں کیا تھا آگے یہ دلیلیں نہ دیتا جو وہ کیاس پیش کر رہا تھا چپ کر جاتا بالکل تو پھر اتنا رسوہ نہ ہوتا جتنا بعد میں ہوا یعنی اللہ کی حکم کے سامنے جب وہ اپنا کیاس پیش کر رہا تھا اس لیے کہا رہا تھا اول من قاس ابلیس سب سے پہلے جس نے کیاس کیا یعنی اللہ کی حکم کے مقابلے میں گندہ کیاس وہ ابلیس تھا اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے فَعْتَبِرُوْ يَا أُلِلَّا بِسَارِ جنہیں رب نے صلاحیت دی ہے وہ دیئے سے دیا جلاتے چلو وہ مسائل حل کرو حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج تاہید و بیراہی میں رائے سے اجتہاد کروں گا تو سرکار نے اس کو شریعت کا شعبہ بنا دیا حالانکہ آج کے حالات سے وہ وقت بلکل ڈیفرنٹ تھا آج جو مجبوری ہے فقہ کی اس وقت نہیں تھی مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زہری حیات میں میں خود یہ جنڈا لہرا جاؤں تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے اس وقت مجبوری کیوں نہیں تھی سارا قرآن ہی ابھی نہیں اترا تھا تو جب کہا تھا حضرت مواز بن جبل نے جب سرکار نے فرما اللہ قرآن میں اگر تمہیں نہ ملا تو کیا کرو گی انہوں نے کہا میں حدیث سے مسئلہ بتاؤں گا تو سرکار فرما سکتے تھے ابھی تو سارا قرآن اترے ہی نہیں تو ابھی حدیث کی طرف نہ جاؤ مجھ سے رابطہ کرنا تمہارے جانے کے بعد جو قرآن اترے گا وہ تو تمہیں نہیں آتا ہوگا ہو سکتا ہے اس میں اس کرنٹیشو کا ذکر ہو لہذا ابھی حدیث کی طرف نہ جاؤ اور پھر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو حدیث تجھے آتی ہے جب اس سے تجھے مسئلہ نہیں ملے گا تو میں خود نبی جو دنیا میں موجود ہوں سامنے تم کیوں رائے کی طرف جاتے ہو مجھ سے رابطہ کرو میں بتاؤں گا کہ وہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے ابھی جو ہے وحی کا دروازہ کھلا تھا وحی بند نہیں ہوئی تھی لیکن سرکار نے ٹریننگ دینے کے لیے اس وقت ہی فقہ کا پرچم بھلنگ کر دیا تھا کہ آج میرے ہوتے ہوئے ٹریننگ ہو جائے گی رائج ہو جائے گا تو کل کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ کوئی نیا شعبہ انہوں نے کھول دیا تو حضرت مواز بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا اور یمن والوں کو کہا جو مواز کہے گا تم نے وہ مان لینا ہے حالانکہ مواز نہ اللہ ہے نہ اللہ کے نبی ہیں مگر ان کے پاس اتھارٹی ہے شریعت کی کہ وہ فقی ہیں تو اس بیس پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعبہ خود قائم کیا کہ امت جانی ہے قیامت تک اور ہر زمانے میں مسئلے نئے نئے پیدا ہونے ہیں اور اگر یہ ان کو ٹریننگ نہ کرائی گئی تو پہلی امتوں کا تو گزارہ ہو گیا کہ نئے نبی آ جاتے تھے اور اب نیا نبی نہیں آئے گا اور یہ بھی ایسی ظلائیت نہ رکھیں تو پھر چپ کر کے بیٹھیں تو پھر رہنمائی کا سلسلہ کیسے ہو سکے گا اس بنیاد پر رب نے اس امت کو بصیرت، فقاحت، درائت، روائت، سہانت، شجاعت یہ ساری صفتیں اعلیٰ درجے کی اتاکیں کہ جب قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا یہود تو لفظ بھی نہ بچا سکے نصارہ تو آیتیں بیچ گئے تو اس وقت کہا جاگا سردار امت نے صرف لفظ پر ہی پائرہ نہیں دیا معنی پہ بھی دیا ہے انہوں نے آیات سے اتنے مسائل حل کیے ہیں کہ اس امت کے ایک شخص امام ابو حانیفہ رحمت اللہ علیہ نے پانچ لاکھ مسائل تیار کر کے امت کو عطا کر دیئے ہیں تو یہ زرخیز شعبہ ہے اس امت کا کہ جس بیس پر یہ امت امتوں کی سردار ہے کہ وہ امتیں لفظ نہ بچا سکیں انہوں نے تو آگے اس کے شعبے بنائے لفظ پڑھنا کیسے ہے پرونینسیشن کے لحاظ سے تجوید و قرات کا شعبہ اور اس میں ہزاروں کتابیں پھر مسئلہ حل کرنا ہے ایک ہی آیت سے تو اصول اس کے کیا ہوں گے اصول فقہ اصول حدیث پھر پڑھتے وقت زیر زبر کے لیے سرفو ناہم پھر اس سے قیفیت دل پہ تاری ہو تو پھر علم تصور پتہ چلے گا کہ رب نے بلا وجہ سردار نہیں بنایتے انہوں نے کام ہی سرداروں والے کیے ہیں تو اب یہ جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ٹریننگ دی اس کی مثال یعنی عیب دو نہیں سینکڑوں ہیں سرکار نے خود صحابہ کو سوال دے کر بتاؤ اب یہ کیسے حل کرنا ہے نیا سوال پرانی دلیل کہ بجلی کی تاریں گزر رہی ہوں مثال کے طور پر دس کمروں سے ہولڈر کہیں بھی نہ ہو گیاروے میں بلب جل رہا ہو ہولڈر پر تو جب نئی نئی بجلی آئی تھی آج تو بندہ بندہ جانتا ہے اس وقت یہی تصور تھا نا کہ گیاروہ کمرہ تو روشن ہوگا دس نہیں ہو سکتے اور جب بجلی والے کو پتا چلا تو اس نے کہا جیسے گیاروہ ہے ویسے ہی دس بھی ہو سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہولڈر لگا لیں اور پھر بلب لگائیں چونکہ جس بجلی سے گیاروہ کمرہ روشن ہے وہی تار تو دس سے بھی گزر رہی ہے لیکن ہولڈر نہیں ہے اوپر اب ہولڈر جب وہ لگائے اور ساتھ اوپر بلب لگائے تو اسی تار سے جہاں پہلے خموشی تھی جگ مگ ہو جائے قرآنی آیات میں اتری آیت ایک حکم کے بارے میں جو اس وقت موقع بنا لیکن وہ تار گزر رہی ہے ہزاروں کمروں سے اور غیر فقی کو پتہ نہیں کہ یہ ایک جگہ بلب جلنے کی وجہ کیا ہے فقی کو پتہ ہے کہ یہ جو وجہ یہاں ہے وہ تو ہزاروں کمروں سے گزر کے تار آ رہی ہے اگر وہاں بھی ہولڈر لگا کے بلب لگائیں گے تو انہی میں بھی یہی بجلی روشنی کر جائے گی بجلی نہیں بجلی وہی ہے جس سے ایک کمرہ گیارمہ روشن ہے فقی نے کوئی اپنا ٹرانس فارمر نہیں لگایا بجلی اسی مدنی ٹرانس فارمر کی جا رہی تھی لیکن عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے کہ یہ حکم ہے تو اس کا سبب کیا ہے اگر یہ حکم ایک جو ہے کہ ایسے کرنا ہے تو اس کی علت کیا ہے فقی کو رب یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کی ریسن اور قاض سبب کو جان لیتا ہے کہ جب سبب جان لیتا ہے تو یہ ہے ہولڈر لگانا اور پھر ظاہر کر دیتا حکم کو مثلا گھڑے میں پانی ہے اوپر اس کے تھالی دی ہوئی ہے اب پانی نظر نہیں آ رہا تھالی ہٹاؤگے تو وہی پانی نظر آئے گا نیا نہیں آیا تھا پہلے بھی صرف اوپر سے تھالی ہٹا دی ہے تو دین ابو حنیفہ نیا نہیں لائے آیا ہوا پہلے کا تھا ابو حنیفہ نے تھالی ہٹائی ہے ابو حنیفہ نے ہولڈر لگا کے بلب لگایا ہے اور فیدہ پہنچایا ہے اندھیرے دور کیے ہیں سرکار ہی کے نور کو آگے پہنچایا ہے یہ سرکار دیکھ رہے تھے حجت البدہ کے موقع پر فرمایا جو مجھ سے پڑا ہے آگے پہنچانا کیوں فرما رب مبلغ اوعا من سامعن رکی ایسے وہ جو آج نہیں ہیں اور ان تک یہ بات پہنچے گی ایک تو ہوتا ہے نا مبلغ اس میں ہے مبلغ مبلغ وہ ہے جس تک کوئی مبلغ بات پہنچائے مثلا میں کوئی حدیث آپ کو سناتا ہوں تو میں مبلغ آپ ہے مبلغ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے یہ پہنچانا کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے آج کئی لوگ جو یہاں نہیں ہیں جب ان تک پہنچے گی یہ بات تو وہ کئی موجود لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ اس کا فائدہ دنیا کو پہنچا دیں گے اب غیر صحابی صحابی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتا فضیلت میں عدالت میں لیکن صحابہ علیہ مردوان کے لحاظ سے جو مجتحد صحابہ تھے ان کی تعداد تقریباً ایک سو بتیس تھی جو صاحبے فتوہ تھے اور ورنہ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب صحابی اور ہمارا یہ یقین ہے ہم کروڑ کتاب بھی پڑ جائیں ہم کسی ایک صحابی کے ہم پلہ بھی نہیں ہو سکتے علم میں لیکن پھر بھی ان میں کہتا گریز تو تھی کئی ایسے ہوں گے بعض من نسلوں میں جب یہی دین انہیں پہنچے گا تو وہ اس کو کیا سے کیا خوبصورت انداز میں پیش کریں گے تو یہ اشارہ تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لہجیس لوگوں کی طرف کہ یہی دین جب ان تک پہنچے گا اور معاشرے کو ضرورت ہوگی صحابہ کے زمانے میں تو ابھی وہ ضرورت نہیں تھی صحابہ کے دل ہی علم کے سندوق تھے نہ کتاب لکھنے کی ضرورت تھی نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت تھی لیکن جب وہ زمانہ آ گیا کہ اسلام کی حفاظت کی ضرورت تھی نئی نئی نسلیں دیرہ اسلام میں داخل ہو رہی تھی خود عربوں پر قرآن سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اب اصول کو مرتب کرنے کا وقت تھا اور یہ زمانہ رب نے امام ابو حنیفہ کو عطا کیا یہ نہیں کہ انہوں نے حضرت صحابی کے اکبر یا اور کسی صحابی سے بڑا کام کیا نہیں بڑے کام صحابہ کے ہیں کروڑوں ابو حنیفہ ایک صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی ایک صحابی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے مگر ان کے اہد میں ضرورت نہ تھی جب پہلی بار ضرورت پڑی اس وقت میدان میں ابو حنیفہ تھے انہوں نے امت کو کتاب لکھنے کا طریقہ بتایا موتہ امام مالک جو پہلی کتاب ہے حدیث کی اس میں امام مالک نے جو کتاب لکھنے کا طریقہ لیا ہے تو تقرید امام اعظم ابو حنیفہ کی کی ہے کہ یہ کتاب زکاة ہے اس میں زکاة والی حدیث ہیں یہ کتاب سلات ہے اس میں سلات والی حدیث ہیں تو اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے سبقت دی ضرورت کے موقع پر وہ کام کر دکھایا رب مبلغ اوع من سام کہ آپ نے ہولڈر لگائے بلب لگائے نیا دین نہیں بنایا پہلے دین کی روشنی ظاہر کر دی اور یہ بھی اب دونوں پہلو بیان کرنے ہیں وہ کیا ہے کہ جسے علت ہی معلوم نہ ہو یا ہولڈر لگانے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو یا اس کو بلب بھی میسر نہ ہو اور وہ کہے اگر ابو حنیفہ نے روشنی کیا تو میں نے بھی کرنی ہے اگر وہ فقہ بنا سکتے میں نے بھی بنانی ہے اگر وہ قرآن سنت کے ہوتے ہوئے حکم دیتے ہیں تو میں نے بھی دینا ہے تو اب کیا ہوگا یہ جس وقت برکی رو سے کھیلے گا تو موت آ جائے گی اور اس کو لٹکنے پر جو پکڑے گا اس کی بھی آ جائے گی وہی کام جو امام ابو حنیفہ نے کیا تو کروڑوں کو مرنے سے بچا لیا جہالت کی موت وہی اس نے جب کیا کہ جسے پتہ ہی نہیں تھا خود بھی مرا اور اوروں کی موت کا باعث بنا یہ ہے غیر مقلدیت کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ برکی رو کہاں سے گزر لیے پتہ ہی نہیں کہ ہولڈر کیسے لگانا ہے پتہ ہی نہیں کہ بلب ہوتا کیا ہے اور مقابلہ امام ابو حنیفہ سے کرتے ہیں تو پھر اس بیس پر آکر معاشرے میں گمراہی پھیلتی ہے معاشرے میں ہلاکت آتی ہے امام ہلاکت اور پھر نقصان ہوتا ہے لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عطا کیا اس کے مطابق امام ابو حنیفہ کو رب نے یہ فضیلت دی کہ ابو حنیفہ تھا دنیا مان گئی کہ ابو حنیفہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس شریعت کی علم کو کمپائل کیا تھا اور سب سے پہلے اس شریعت کی علم کو مدون کیا تھا اصول بنائے تھے کہ کس طرح مسائل کو حل کیا جائے گا اب میری آقا کی حدیث بخاری میں کئی بار آئی ہے آپ نے یہ رشات فرمایا جب ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھا کہ وہ حج کریں گی لیکن حج کی یہ بغیر فوت ہو گئی ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ میں حج کروں نظر ہمشیرہ کی پوری ہو جائے یہ مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 یہ چونکہ بحث آسان نہیں اصل یہ تخصص کے طلباء علماء کی ہے لیکن ضرورت آپ کو بھی ہے اس بنیاد پر میں بالکل آسان لہزے میں اس کی صرف تمہید آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کہہ لینا تو آسان ہے کہ ہمارے لئے قرآن و سنت کافی ہے اور قرآن و سنت کے ہوتے بھی ہم کسی چیز کو نہیں مانتے مگر اس چیز کو نبھانا بڑا مشکل ہے ہر شئے قرآن میں ہے ہر حدیث میں ہے مگر ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے پتہ چلتا ہے تو ابو حنیفہ جیسے اماموں کو چلتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ہج کروں تو نظر میری ہمشیرہ کی پوری ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ اور امت میری قیامت تک ہوگی جب میں سامنے نہیں ہوں گا تو پھر میں وہ طریقہ بتا جاؤں کہ جو بھی کوشش کر کے وہ طریقہ پڑھ لے تو نئے پیش آنے والے مسئلے کو میری ہی روشنی سے بیان کر کے سنا دے ورنہ سرکار صرف جواب دے دیتے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ نے صحابی سے جواب دلوایا کروڑوں باپ بھی اپنے بچے سے وہ پیار نہیں کرتے جو سرکار اپنے امتی سے کرتے کہ قیامت تک انہوں نے گزارا کرنا ہے تو میں ان کو پڑھا جاؤں کہ کیسے گزارا کرنا آپ نے فرما تم مجھے جواب دو اگر وہی تمہاری ہمشیرہ جس کا حج رہ گیا ہے اگر وہ کوئی کرزہ چھوڑ کے فوت ہو جاتی ادا نہیں کر پائی اور تم وہ کرزہ اپنی جیب سے پیسے نکال کے ادا کرو تو بتاؤ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی وہ حج والا مسئلہ درمیان میں رہ گیا سرکار نے جواب دینے کی بجائے آپ سوال کر دیا اور سوال اس لئے نہیں کیا سرکار کو جواب نہیں آتا سرکار ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں افتا کی تدری کہ کیسے جواب دینا ہے کہ یہ سنیں گے تو کروڑوں تک میری بات پہنچے گی اور انہیں پتا چلے گا کہ میں نے امت تیار کیسے کی ہے فرما جب تم اب ایک ہے کسی کی جگہ بدنی عبادت کرنا یہاں نیابت نہیں چلتی کہ کوئی چودری صاحب کہیں کہ میری جگہ کوئی بیس ہزار دے کے کسی کو رکھ دو وہ میری جگہ روزہ رکھ لے نماز پڑھے تو شریعت اجازت نہیں دیتی لیکن جو مالی عبادت ہے وہاں اجازت ہے کہ کسی کو کہو چوب میری طرف سے جا کے زکاة دے اب وہ مالی عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو جائے گی ایسے جو عبادت من وجہ بدنی ہو اور من وجہ مالی ہو تو اس میں بھی نیابت جائز ہے وہ ہے حج جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکروانا چاہتے ہیں صحابی سے کہ ایک چیز جو صحابی کے نزدیک بھی واضح ہے اسی سے صحابی کوئی جواب دروانا چاہتے ہیں کہ مالی حق میں اگر تم اپنی طرف سے مال دے کے ہمشیرہ کا کرز اتارو گے بتاؤ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا تو ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ ادا ہو جائے گا فرما فقد دین اللہ فہو احق بال قضاء پھر رب کا کرز بھی پورا کر دو وہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کا کرز پورا کیا جائے یعنی جیسے تمہاری طرف سے پیسے دینے سے ہمشیرہ کا کرز ادا ہوگا ایسے ہی تمہارے طرف سے حج کرنے سے تمہاری بہن کا حج بھی ادا ہوگا اگر یہ تھکاوت تجھے ہوگی احرام تم باندھوگے تواف تم کروگے وقوف تم کروگے چکر تم لگاؤگے گناہ تمہارے بھی چڑھیں گے اور حج تمہاری مشیرہ کا بھی ہو جائے گا تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری امت کو کہ جنہوں نے نئی وحی کے بغیر گزارہ کرنا ہے کیامت تک یہ طریقہ ان کو بتایا کہ اس طرح تم نے اپنے مسائل حل کرنے اور پھر کو اجازت ہے اور اس کی شرطیں ہیں جو قرآن و سنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امور شہابہ کو بطور ٹریننگ سکھلائے اور آگے تابین تبہ تابین کے اندر اس پر کام ہوا اور یہ امت کی فضیلت کا باب رکم ہوا کہ پہلی امتیں تو اصل لفظ بھی نہ بچا سکیں انہوں نے اصل لفظوں سے لاکھوں مسائل نئے حل کر کے بتا دیئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی والا جو کردار ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا موچ موچ العوست میں یہ حدیث موجود ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا نیا مسئلہ پیدا ہو جائے ان صحابہ کا احسان ہے انہوں نے قیامت تک لوگوں کی نمائندگی کی حالانکہ وہ تو خود مدینہ تل علم کے باپ تھے لیکن ضرورت تو قیامت تک پڑھ نہیں تھی اور اگر ایسا مسئلہ پیدا ہو کوئی کرنٹی شو جس کے بارے میں وضاحت سے نہ عمر ہو نہ نہ یو یعنی نہ یہ کہیں نظر آئے کہ یہ کام کر لو نہ یہ نظر آئے کہ یہ نہ کرو تو یا رسول اللہ صلی اللہ حریف وآلہ فمات مورو نا اب اس وقت کے لئے آپ کا حکم کیا ہے ہم کیا کریں اس وقت زبانوں کو تالہ لگا لیں کہ ہم نے نہیں بولنا جب کہ عوام پوچھے گی علماء کرام سے مفتیوں سے ہمیں کچھ بتاؤ تم ہمارے رہبر ہو رہنما ہو لیڈر ہو اب رستے کا پتہ نہیں چل رہا اس طرف جانا ہے یا نے ہی قیامت تک مسائل کا حل دینا ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبانوں کو تالے نہیں لگیں گے رست اندھیرے میں نہیں رہیں گے سوالوں کا جواب میری امت میں دینے والے موجود رہیں گے اور طریقہ ہی ہوگا شابر الفقہاء والعابدین اس وقت کے لوگوں کو اپنی مرضی نہیں کرنی اس زمانے کے فقہاء سے پوچھنا ہے اور اس زمانے کے صوفیاء سے پوچھنا ہے یعنی سرکار اپنے امتی کو خود فقی کے ڈیرے پہ بھیج رہے ہیں سرکار اپنے امتی کو خود صوفی کے ڈیرے پہ بھیج رہے ہیں ان قوتوں سے جا کے مشورہ کرو اور وہ کبھی دین میں خیانت نہیں کریں گے وہ تمہاری صحیح رہنمائی کریں گے نبی نیا نہیں آئے گا مگر اندھیرہ بھی نہیں چھائے گا کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ سے نور پاتے جائیں گے اور معاشرے میں نور تقسیم کرتے ولی کا ہو شاور الفقہ اور عابدین سے مشورہ کرو اور اگر ان سے مشورہ کر کے جو رہنمائی ملے اس پہ چلنا ہی حرام ہوتا تو سرکار حرام کام کے لئے کیوں بھیجتے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ نے اپنے ختم نبوت کے منصف کی بنیاد پر قیامت تک مسائل کے حل کے لئے جو طریقہ دیا امام ابو حنیفہ اس کا ایک حوالہ ہے جو کہ سارے آئمہ بعد میں کوئی امام صاحب کے برائرات شاگرد ہیں کچھ شاگردوں کے شاگرد ہیں اور پھر کچھ شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اس واسطے امام شافیر رحمت اللہ نے فرمایا اَنَّاسُرْ اَيَالُ لِي حنیفہ تَفِ الفِقْحِ رہا قیامت تک جس نے بھی دین کا مسئلہ بتانا ہے وہ سارے امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں اہل ایال کی طرح ہیں امام ابو حنیفہ کا پکایا ہوا کھائیں گے امام ابو حنیفہ کے دس نگر ہیں امام ابو حنیفہ جو روٹیاں پکا گئے ہیں قیامت تک بھی جس نے دین کی رہنمائی لینی ہے تو اس نے لنگر ابو حنیفہ کا کھانا ہے اور یہ علیہدہ بات ہے کہ کچھ کھاتے ہیں اور ان پہ سلام بڑھتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں اور پھر انہی کے خلاف بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا جو امام آزم ابو حنیفہ کا عرص مناتی ہے انہیں خراج تحسین